ہے دہنے آپ کچھ سراغ کھلے ہوئے ہیں زیادی بات ہے فیول فلٹر گندہ جنگٹر گندے تو کیا ڈیٹک ایمیٹر کا تو ہو سکتے نہیں ہے یہ صاف ہو مزار والٹیج کی پر نائن تھوزن والٹیج کے پر ہم چیک کریں گے ان کو کہ ان کا سپارک کیسا ہے لگتا ہم نہیں کس کو کھولا ہے چاروں کے چاروں ختم ہیں سپاپ لگ اس کے اور ایک سپاپ لگ اور ہے تین اور ہے کھول لی ہیں تو سارے سلپ ہیں اس کو زبردستی جو ہے ان کی چوڑی بنا کے تو زبردستی کو ٹھوکا ہوا تھا بہت زیادہ فٹ کیا تھا اور ان ٹیک کی اچھی خاصی ائر لے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیدا دوستوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ نیسان جو ٹوڈنس سکسٹین موڈل ہے پر دنس سسیسی گاڑی ہے اس گاڑی کی پک اچھی نہیں ہے پھر ایر اچھی نہیں ہے گاڑی نیک کرتی ہے اس گاڑی کا ہم آج فل چک اپ کریں گے ایک لاکھ ستاون آزار کھٹاونا چلی ہے یہ گاڑی تو دیکھیں ویڈیو ویڈیو سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بلکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اچھی بنید دیں یہ بھائی ہمارے پس آتے ہیں شیخ صاحب لاور سے کام کرنے کے لیے پہلے بھی میں نے ان کی گاڑی کی ویڈیو بنائی آج ہم کریں گے آپ کے ساتھ گاڑی کی ویڈیو نسان جوگ کی تو دیکھیں ویڈیو آج ہم کرتے ہیں جی کام نسان جوگ کا یہ بدلہ سو سی سی آٹومیٹک ہے اس کے ہم فل چک اپ کریں گے کیونکہ گاڑی کی پک بلکل نہیں ہے اور گاڑی کی ہے ہم نے اس سے کو کرنیرج کی کوئی کوڈ نہیں ہے اور آج اگل میں ڈلاپ نہیں کر رہی ہے گاڑی لیک کرتی ہے اور گاڑی ہلکا ہلکا جرق کرتی ہے کرتے ہیں کر سکینک اور دیکھتے ہیں کیا کوڈ آ رہا ہے کیا اپالیشن ہے تو انجل اور ٹرسپیشن کے بہین کوئی کوڈ نہیں ہے صرف کوڈ آ رہا ہے ہیٹنگ سسٹن کے اندر اور خین کے اندر خین کے گاڑی ایسی ٹھیک کولنگ کر رہا ہے آل ہو کے ہے فیلل ہمارا یہ فوکس نہیں ہے جو کوڑ آ رہا ہے ہم نے کام کرنا ہے اس کی فیول آویز کی اوپر اور پک کی اوپر تو ہم نے کمیٹر سکیننگ کی ہے نہ ٹرسمیشن میں کوڑ ہے نہ انجن میں کوڑ ہے آل ہو کے ہے کوئی سنسر وغیرہ خراب نہیں ہے تو پھر اس گاڑی میں کیا وجہ ہے کیوں نہیں اس کی پک اچھی اور فیول آویز اچھی تو چیک کرتے ہیں میں کیا مسائلہ ہے تو شروع کرتے ہیں یہ کام گاڑی کا اچھا جی یہ لگا ہے اس کا ایر محفظ انسر اور یہ لگی ہے اس کی تھر باڑی اور سپا پلاک کھولنے کے لیے آپ کو پورا کا پورا اس کا انٹیک کھولنا پڑتا ہے پھر یہ اس کے سپا پلاک کھولتے ہیں تو ہم اس کا ایک گنر کھولتے ہیں تھر باڑی باہ نکالتے ہیں اور اس کا انٹیک کھولتے ہیں اور سپا سپا پلاک کھول کے چیک کرتے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے تھاڑپ باڑی تو صاف لگ رہی ہے تھوڑی سکندی ہے تو دیکھتے ہیں سپا پلاک کیا پوزیشن ہے اصل تو ہم سپا پلاک کھولیں گے تو پھر ہم بچے لگا آگے گاڑ کی کیا پوزیشن ہے تو انٹیک کھولتے ہیں ہم باہ نکالتے ہیں تو ہر چیز اس کی جیسے کہ اس کے سب چیزیں جو ہیں وہ ایک چیز سے دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے جیسے کہ انٹیک کھول لگا تو انٹر کھولیں گے اور اس کے سپا پلاک کھولیں گے تو ہر باڑی باڑی کھول لیتے ہیں اور انٹیک کھول لیتے ہیں اس کو باہ نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے اور پیچھے والی جو سیٹ ہم نے کھول لی ہے اس کے نیچے لگا ہے فیور پومپ اس کا اس کے چار جو ہیں لگے ہوئی ہیں کلپ یہ ہم موو کریں گے تو اس کا جو اوپر سے پلیٹہ کھول جائے گی اور نیچے اس کا لگا ہے فیور پومپ اس کو کھول کے باہ نکال لی ہے سپا بنین ویچھے پیچھے ایسا ہے موسیقی 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 ان اے انٹیک کے مقابلے کھول لی ہیں تو وہ سارے سلپ ہیں اس کو زبردستی جو ہے ان کی چوڑی بنا کے تو زبردستی کو ٹھوکا ہوا تھا بہت زیادہ فٹ کیا تھا اور انٹیک کی اچھی خاصی اے لیک ہے اب یہ آپ یہ دیکھیں انٹیک پارا تک کیا پوزیشن اس کی یہ آپ دیکھیں شنکوں نے لگا کے جگار کیا ہوا ہے اور بالکل اے اے تھائی لیک ہے اس کی تو بہت ہی بری حالت ہے اس کی انٹیک کی اس کو چیدکی سے صاف کریں گے اور اس کو اے ون کریں گے اور جو اس کی چوڑیاں خراب ہیں وہ خرادیہ سے ٹھیک کرویں گے یہاں بلا کے اور اس کی ہوتے ہیں جی آٹھ فیور انجیکٹر یہ آپ کے لیے ایک نئی انفرمیشن ہے یہ ہے جوگ پندرہ سو سی سی انجین ہے اس کا اور اس کے آٹھ فیور انجیکٹر ہیں اور چار سپار پلا گیا یہ کھولتے ہیں باہر نکالتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا فیور پاپ ہم نے کھول لیا ہے اور فیور پاپ کے فیلٹر کی تو عرض بیتنی بری خراب ہے کاربن سے بھرا ہوا ہے یہ ہے اور اس کو ہم نے جو صاف کیا ہمیں بتا ہے پانچ لیٹر ہمارا لگا اس کی وہ پیٹرول کیونکہ ہمیں یہ مل نہیں تھا تھا ہم یہ منگوا کے چینگ کر لیتے ہیں اس کی بہت بہت عرض ہے اس کو ہم صاف بہت ٹیم لگا ہمیں صاف کرنے میں ہمیں یہ سیم ملانی برنامی اس چینگ کرتے ہیں اس کے دیکھ رہے آپ کتنا کاربن اس کے اندر کنٹینر کے اندر کتنا کاربن ہے اور فیلٹر کے اندر اور آپ دیکھیں فیلٹر ساپ کرنے کا کار کیا ہے اس کا اس کو چیز ساپ کریں گے ہمارے 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 باہر نکل آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سپار پلک کا تو برا حال ہے کیونکہ اس کی انٹیک کی نیچے لگے ہوتی ہیں کبھی کبھار یہ کھلتے ہیں لگتا ہے ہم نے کس کو کھولا ہے چاروں کے چاروں ختم ہیں سپار پلک اس کے اور ایک سپار پلک اور ہے تین اور ہے اس کے جو سپار پلک اور ہی دلاتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے اندر آتی ہے ڈریورٹیو ریڈیم اس پر لگا ہوا ہے ایک لگا ہے سی سسٹین اور تین لگے ہیں سی ٹون ڈی آچار 11 ڈنس ہو گئے یہ فورٹین میلی میٹر سہت جاتے ہوتے ہیں جیسے وان پر کھولا گاتے ہیں سی ٹون ڈی آچار 11 اس طرح کی لگے ہیں اس پاپ لگے اس کو ایک لگا ہے سی سسٹین تین لگے ہیں سی ٹون ڈی آچار 11 اور کٹلیٹک کرنٹر اس کا ہم بائے نکالیں گے پلیٹ کھولیں گے اس کی پیو انجیکٹر کی پیو انجیکٹر باہر نکالیں گے بہت ہی سیوری انہوں نے پیٹ کی ہوئے پیو انجیکٹر پلیٹ پوری کھولی ہے اس کے نیچے پیو انجیکٹر لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک گریب ہم نے اس کا اتارا ہے اچھا خاصا نوک پلاہ سے پکڑ کے بہت فکس سا اور ایسا لگ رہا ہے پہلے کبھی کھولے ہی نہیں ہے آج ہی کھول رہے ہیں یہ بھی کھولتے باہر نکالتے ہیں اور آپ کو کٹر کلمٹر بھی دکھائیں گے اور سیزن سن 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 بھی دکھائیں گے آپ کو اس کا ایک ایک چیزہ جو ہم اس کی ٹھیک کریں گاڑی کی اور اس کی پیک اور ایوریج کو بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نا فیول انجیکٹر کو تو کہیں گے یار یہ گھڑی چل کیسے رہی ہے اور فیول پمپ سے تو ہم نے اتنا کربن نکالا ہے نا اس کا اصابی کوئی نہیں ہے کیونکہ میں اس کا فیول پمپ مکمل ملنی ہے وہ لام چین کرتے ہیں جو اس کی آلت تھے تو فیوم اانگیز کی باہر نکالتے ہیں اللہ برم موسیقا یہ جی ہم نے سپارک لگ مانگوا لی ہیں چاروں کے چاروں ڈبٹ ٹپ ریڈیم ابھی میں آپ کو ان کا نمبر بھی بتاؤں گا اور ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں نو ہزار وولٹس کیوپر نائن تھوزن وولٹس کیوپر ہم چیک کریں گے ان کو کہ ان کا سپارک کیسے آگر ان کا سپارک اچھا ہے تو لگائیں گے جی ہم نے انجن سے کھلوا کے مگمائی ہیں برینڈ یونی ہیں کابلی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ چاروں کے چاروں اے ون سپارک دے رہے ہیں اور اچھا خاصت تیز دے رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین ہے تو یہ ہم فٹ کریں گے تو میں بھی آپ کو تخطہ ہوں ان کا نمبر کیا ہے اور آپ نے اگر نسان جوک میں سپار پلکچیننگ کرنے ہیں تو اس نمبر کے آپ چینگ کریں ایف ایکس ای ٹو زیرو ایچ ای الیون ٹھیک ہے جی ڈینسو کے ڈیموٹ ٹپ ریڈی اپ یہ آپ دیکھا آپ نے یہ آپ نے چینگ کریں گے ان سے پیکی بھی بہتر ہو جاتی ہے اور فیول بھی اچھے ہو جاتی ہے یہ ہم فٹ کرتے ہیں نسان جوک کے اندر ان کو اور یہ ہے اس کا فیول پامپ اس کے اندر سے کچھلا نکال نکال کے لڑکیں میرے جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اچھا خید دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر سے طبلا کعبہ ہم نے نکال ہے نا اور میں نکال ہے بیٹا یہ دو ملنی رہا ہے اسی کوئی ساپ کرو میرے جو بچے ہیں وہ ساپ کریں اس کو انشاءاللہ کریں سال آجیں انشاءاللہ ساپ کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہے جی ایک اینسا کوئل یہ بلکل اوکے ہیں چار ایک چار ایک گندی بیویا ہے یہ ہم ساپ کر لیں گے اور جو فیول پامپ ہے وہ ساپ ہو رہا ہے پہلے سے بہتر ہوا ہے مگر دیکھیں جو کامل نکالا اس کے لئے سے کامل بہت دیکھ رہا ہے لہذا ہم ساپ لابنی کر رہے ہیں اور صحیح ساپ کر رہے ہیں انشاءاللہ اور آپ یہ دیکھیں اس کے فیول انجیکٹر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے آٹھ فیول انجیکٹر ہیں ان کی تو بہت بری عالت ہے یہ دیکھیں آپ فیول انجیکٹر اس کے زندگی میں فرس ٹیمپ کھولے ہیں یہ کیونکہ جو ان کے اوپر کاربن ہے نا بتا رہا ہے کہ کاربن کی کیا لگتا ہے دیکھنے آپ اوپر جمع ہوگا کاربن کے اور آٹھ فیول انجیکٹر اس کے ہر ایک سرنٹر کے دو فیول انجیکٹر ہیں یہ ہائی اور لو پہ کام کرتے ہیں مطلب اگر آپ ایڈل کی اوپر ہیں تو چار کام کریں گے جب آپ ایک دیں گے تو یہ آٹھ کام کریں گے مگر ان کی جو ہے فیول سپری جو ہے ان کا وہ سیم ہونا چاہیے آٹھ ہوگا آٹھ ہوگا وہ بھی ہم چیک کریں گے ان کو ساپ کرنے کے بعد ایک انجیکٹر ہی فسن ہوگی وہ بھی نکالنا ہے اور ہم نے جو ان کو کھولا ہے ان نکل نکلتے ہی نہیں پایا بڑا مجھے سے باہر نکلے ہیں یہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے فیول انجیکٹر اس کا دی دیمہ ہم ان کو ساپ کریں گے پھر آپ دیکھنا ہے ان کو کیا پوزیشن ہوگی انشاءاللہ ابھی ہمیں ان کو نکال لیتے ہیں باہر اور ہم نے چیک کر لی ہے کومن ریل تو کومن ریل ٹھیک ہے اس کے اندرے کارمن نہیں ہے شکر ہے یہ جس کے آر کے آر فور انجیکٹر ابھی ہم ان کو دھوتے ہیں بٹرول پہلے ساپ کرتے ہیں پھر انٹرسوننگ کریں گے پھر ان کو مشین پہ ٹس کریں گے جس کا تھا انتظار وہ آ گیا جی وہ ہے جی کٹلیٹر کلیمیٹر یہ دیکھیں آپ اچھا خاصا کٹلیٹر کلیمیٹر بند ہے اس سیٹ سے تو آپ نظر ہی نظر ہی آ رہا ہوگا کیم میں اچھا خاصا بند ہے اب یہ دیکھیں آپ ملکل بلوگ ہے دیکھیں آپ کچھ سراغ کھولے ہوئے ہیں زیادی بات ہے فیول فلٹر گندہ انجیکٹر گندے تو کٹلیٹر کی ویٹر کا تو ہو سکتے نہیں ہے یہ صاف ہو لہذا اس کو دون طرف سے اچھی تھی کہ اس حساب کریں گے پورے پورے کو اور سینسر ٹو کو ہم کھول دیتے ہیں اور وہ بھی خطو میں آپ کو اس کا جو سینسر ٹو ہے آپ دو قابلے ایک طرف سے کھولیں گے دو ایک طرف سے کھولیں گے تو یہ جو ہے کہ ڈالر کی ویٹر با نکلائے گا یہ کی طرف باڑی اس کو کھولے تے کلین یہ اتنی گندینی تھی میں بھی ٹیونی شننگ کر آئی ہو پہلے گھاڑی کی مگر انجیکٹر کیٹ اور انٹیک اور فیول بمپ پہلے کبھی نہیں ہوا یہ اس کا کیا ہے اور سینسر ٹو اس کی آردہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا کامل جماس کی اوپر اس کو صاف کریں گے الٹرسونک کریں گے انشاءاللہ دونوں کو سینسر ون کو اور دونوں کو اور کیٹلیٹک کو صاف کریں گے آپ نکالتے ہیں اس کا سینسر ون بڑی مشکل سے کھولا ہے کھولنے کا نام ہی لے رہا تھا رنگ سے باروہ دیکھ رہے ہیں آپ اکسیجن سینسر ون اکسیجن سینسر ٹو ان دونوں کو ہم الٹرسونک کر کے کلی کر لیں گے اب ہم کرتے ہیں کیٹلیٹک کلیمٹر سے کلین ہم لوگ نے ڈالا ہے کیٹ واش لیپرس کے اندر اور ہم نے تھوڑا دیر بعد اس کو جب اٹھایا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی چوک ہے یہ بھی دیکھیں آپ آپ اے دیکھیں اچھا خاصا سے دیکھا بنا ہے اور بال بہت کم آل ہے دیکھیں آپ زنگ سے بڑا ہوا ہے جب آپ ڈالتے ہیں کیٹ واش لیکوٹ تو اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا چھوڑ دیں تاکہ جتنا کیٹ واش ہے کیٹلیٹک کے سراخوں میں چلا جائے اور وہاں سے کربن نکال کے بے نکل جائے تھوڑا ٹیم اس کو آپ دیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں دلہ پانی اور کس طرح زنگ نکل رہا ہے اس کے اندر سے جب تک ساپ پانی آنا شروع نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس کو ساپ کرنا ہے یہ یہ ماشاءاللہ آپ بتر ہو گیا یہ بلکل ساپ پانی آنا شروع ہو گیا اب کیٹلیٹک اس کا بلکل ساپ ہو گیا اب یہ آپ کو یہ ایک ایک سراخ صاف نظر آئے گا میں آپ کو یہ صحیح دکھاتا ہوں ذرا آپ دیکھیں اب یہ بلکل آپ کو صاف نظر آئے گا ایک ایک سراخ صاف نظر آئے گا کیٹ واش لیکوٹ سے آپ کریں گے تو ادھے بلکل اوکی ہو گیا کیلیٹک بشارہ اوکی ہو گیا ہے اب آ جاتے ہیں فیور انجیٹر کی طرف فیور انجیٹر ہم نے آٹھوں کے آٹھوں اور دو سنسر دونوں الٹرسونک پہ لگا دیا ہے یہ الٹرسونک ہو رہے ہیں اب پیچھے ہم نے الٹرسونک کے بعد سنسر ون جو ہے تو جو ہے وہ لگا دیا ماشاءاللہ کیٹلیٹک کیپوٹیٹ کر دیا ہے ہم کیٹلیٹک کو انجن کے اندر فٹ کر لیں گے اور ٹیٹ کر لیں اچھتے ہیں کے ساتھ یہ دیکھیں یہ سنسر ٹو بلکل نیٹرین ہو گیا ہے اس کو بھی ہم فٹ کر لیں گے اور جو انجکٹر ہیں ان کو ہم ٹیسٹ کریں گے ان کا فلو ٹیسٹ اسے یہ آٹھ انجکٹر ہیں ان کو آپ نے چار کے حساب سے چک کرنا ہے جیسے چار لگائے ہوئے ہیں ان کو ہم ٹیسٹ کر لیں گے پھر ہم چار کو دوبارہ ٹیسٹ کر لیں گے اس لکھ کر کے آپ چھے سے نہیں چار کے حساب سے آپ کو ٹیسٹ کریں گے یہ ماشاءاللہ بے کل اوکی ہوگی ہیں ہم بلکل فلو ٹیسٹ بھی اچھا ہے اس پر بھی فیو لیتے نہیں ہیں اس پر فیو لیتے نہیں ہیں وہ چار ہو گئے ہیں اوکی ہم یہ چار لگا لیں گے یہ ماشاءاللہ چار ملکل ٹیسٹ ہو گئے ہیں پہلے بھی ہم دیکھو گئے کیا حالتی ابھی دیکھیں آپ ابھی وہ چار چیک ہو رہے ہیں یہ چار ماشاءاللہ اوکی اوکی ہو گئے ہیں بے تین ہو گیا ماشاءاللہ آٹھو کیا آٹھو فیول انجکٹر اٹلیٹک ہو گیا ہے اس کا بلکل صاف سنسر ون ٹو ہو گیا ماشاءاللہ فیول انجکٹر ماشاءاللہ اس کے ہو گئے ہیں ایک ایک چیز ہم نے اچھا تک چیک کر کے لگائی ہے ایک چیز یہ ماشاءاللہ آٹھو کی ہو گئے ہیں اور یہ ہے جی اس کا فیول پم بہت ٹیم لیا ہے اس نے ہمارے بہت ٹیم لیا ہے ہم نے اس کیلنگ کر دیا ہے اس کو یہ ماشاءاللہ ابھی پچیس اتیس آٹھو کیومٹر اور چل جائے گا بہترین اور یہ سکیرنگ ہے یہ خراب ہے یہ ہم چین کریں گے کیونکہ یہ بیٹ گئے ہیں جس سے پریشر لی کرے گا ان کو چین کرنا ضروری ہے یہ ماشاءاللہ مکمل فیول پم تیار ہو گیا ہے فٹ ہو گیا ہے صاف ہونے کے بعد اب ہم اس کو گاڑی میں لگا لیں گے اور گاہی میں لگا کے فٹ کر لیں گے اور اچھی تکی سے ٹائٹ کر لیں گے اور اس کا فیول پریشر ہم چیک کر لیں گے اور ہم نے کوم ریل صاف کر رہے ہوگی ہے اور یہ اس کے آٹو کے آٹو فیل ارنجٹم فیوڑ بھی صاف ہو گیاhh ان کی جو ہیں ایسی علی کر دیا ہے اور یہ یہ کہیں آپ اس کے جو کابلے تھے جو سلپ تھے جو خراب تھے ہم نے چین کر دیئے ہیں جو جو خراب تھے ہم نے چین کر دیئے ہیں اور ان ٹائک کو اچھی تھی گزت بن定 کر دیا ہے اور اس کے جو یہ ہم چین کریں گے اورato اس کی آر یار پویل ہے یہ بھی ٹھیک تھی اسپ آپ لگا ہم نے چین کیا یہ کیا خراب ہم نے چینج کی ہے اس کے تاکہ ائر لیگ نہ ہو ائر کا میں بہت خال کرتا ہوں اور فیول کا اور فیول ایجنٹر مشہر لگے اپنے جگہ پہ ان کی آئیے والے سینے پیچھے والے سینے چیک کر کے ان کی ویرنگ چیک کر کے فٹ کر دیا ہے تھارڈ باری کی فٹنگ ہو رہی ہے اور اس کا ائر پیپ میں نے چینج کرنا ہے اور اے مکمل ایک چیز چیک کر کے لگا دی ہے اور یہ ہم نے ائر پیپ جو ہے یہ خراب ہے یہ ہم چینج کریں گے یہ ہے جب تک آپ فیول پریشر بھی منٹین نہیں کریں گے اے ٹائٹ بھی نہیں کریں گے ویرنگ بھی نہیں چیک کریں گے اور خاص کر اگزاز کو بھی آپ نہیں چیک کریں گے جیسے کیٹیٹر کریمیٹر ہے تو آپ کا کام حضورہ لے گا آپ نے ایک ایک چیز چیک کرنی ہے گاڑی آئی ہے لاہور سے پہلے بھی کمی دفعہ چکے ہیں تو لاہور سے آئے یا نزدیک سے آئے گاڑی آپ نے صحیح چیک کرنی ہے کام ٹھیک کرنا ہے اس کا تو انشاء اللہ گاڑی آپ کو پرفارمنٹ اچھی دے گی یہ آمیں بتائیں گے بھائی جائیں گی جب لاہور پہنچیں گے تو ہمیں بیجھیں گے اس کی ڈیٹیل یہ گاڑی جو ہے یہ کتنی ان کو ایوریج دی یہ گاڑی نے اور پک کیسی ہے تو یہ معاشرہ ساری فٹنگ مکمل ہوگی ہے اور یہ لگیا ائر پائپ دہنے آپ صحیح فکس کیا اس کو تاکہ ذرا سے بھی ائر لگ نہ ہو اس کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے اس کا فیول پرم کمپریشر وہ کتنا ہے کیونکہ مکمل ہوں نے فٹنگ کر دیا اس کی تو پریشر چیک کرنا لازمی ہے یہ دہنے ماشاءاللہ پچاس پی اس ہے پہ پریشر ہے اور پورٹی فائی پہ ہالڈ ہے دہنے آپ پچاس پیس پہ پریشر ہے اس کا ماشاءاللہ اور فورٹی فائی پہ یہ ہالڈ ہے بالکل اے ون ہے تو گاڑی کرتے ہیں سٹارڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ گاڑی اس ٹیم ہوگی ہے سٹار اور ہاف سال سٹارٹ ہوئی ہے پہلے تین چار سافر یہ لمبے لے گی پھر یہ سٹارٹ ہو دے گی اس کے بعد آر پیم آپ ڈان کرے گی آپ اس کی تھارٹل لیننگ کریں گے ہم نے تھارٹل لیننگ اس کی کر دی ہے مگر آپ کو بتانا ہوئی نہیں بنائی تھی میں آپ کو بہت عادت ہوں آپ کو کہ آپ نے تھارٹل لیننگ کیسے کرنی ہے آپ نے نسان میں جانا ہے نسان میں جا کے آپ نے جانا ہے جی کرنا ہے اوکے پھر آپ نے اس کی جو ایڈ فارڈ کوڈ چیک کر لینے ہیں ایسے کوئی کوڈ نہیں تھا پھر آپ نے جو ہیں اب دیکھیں اس کا آر ایم کو سٹیبل ہم نے کر دی تھی اس کی تھارٹل لیننگ بلکر اوکی ہے ماشا لے دیکھ رہے ہیں آپ آر ایم پورا لی ہے الحمدللہ اور تھارٹل بھی اس کی لیننگ اوکی ہے ہم نے پہلی کہا دی تھی مگر یہ بہت ہی ایزی ہے کی تارٹل لیننگ کرنا آپ جائیں گے سپیشل فنکشن کے درے میں وہ دیکھاتا ہوں آپ کو ریگنوز کریں گے سسٹین پن پر جائیں گے آپ ساتھ ہی آپ جائیں گے تھے ہاں پوراں آ گیا وہ بس یہ اوپر سابس اوپر سو جو ہے وہ وہاں پہ بھی لیننگ لکھا ہوا ہے وہاں سے آپ کھا سکتے ہیں کلوز تھارٹل پوزیشن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو آپ سامنے جب سٹارٹ کریں گے یہ سٹارٹ کریں گے سامنے آ جائے گا کہ پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا پھر کہتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کلوز تھارٹل پوزیشن لیننگ کمپلیٹ تو یہ آگیا تو تھارٹل رسکی تارنگ ہوگی یہ ہے پیشل فنکشن میں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کا اپشن مل جائے گا تھارٹل کا تھارٹل لیننگ آپ کر لیں گے تو ماشاءاللہ گاڑے کام اکمبل ہے گاڑی اے ون ہے گاڑی کو ڈرائب کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ گاڑی کی کیا پوزیشن ہے ماشاءاللہ جی گاڑے کام اکمبل ہو گیا ٹرائی لے رہے ہیں شیخ صاحب ہمارے میں پہلے بھی آئے تھے جی کوئی دو سال پہلے انٹھا سی بھی لے گئے چار پانچ گاڑیاں لے گئے چار پانچ گاڑیاں لے گئے یہ پیشل آتے ہیں لہور سے سنائیں شیخ صاحب مرانا جب زبردہ گاڑی ماشاءاللہ میرے پاس مرے بھی دو رہی ہیں ہیں اس حساب سے اس کا کام بہت لیادہ ہونے والا تھا شیخ صاحب سے بھولی کام تھی جو زاری بہتا تھا پھر گاڑی اب ماشاءاللہ اپنے جو ہے اگریسی ونس میں آگئی ہے بہتری ہوگی ہے جی نا جی تو ماشاءاللہ جی کام مکمل ہو گیا ایک وڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سسکرائب کریں سسکرائب کریں جائے چینل کو ایک لاڑ سسکرائب ہم بھی بہت سیور بٹن دیکھیں کیوں جی شیخ صاحب ہے جی ڈیزرو کرتے ہیں جی ہاں جی ہاں جی سیور بٹن کو بھی اور ڈالڈل بٹن کو بھی شکریہ 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 نماز پانٹ ہم کیا ہم کریں جی دوسری پڑھیں تو ہم یا رکھیں عالی آپ سے